وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ انڈیا میں اسلام کس نے پھلایا انڈیا میں اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اولاد نے پھلایا سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے ورہ صغیر میں اسلام اس راستے سے داخل ہوا اور داخل ہونے والے محمد بن قاسم تھے رحمہ اللہ سجدنا عثمان رضی اللہ عنہ وردہ کے دور میں مکران تک صحابہ تابعین کی جماعتیں پہنچی تھی تو وہاں پر کتاب و سنت صحابہ کی اولاد تابعین تابعین لے کر آئے اور ان کے ذریعے کتاب و سنت کا علم پھیلا کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ صوفیہ نے اسلام پھلایا برہ صغیر میں تو صوفیہ نے شرک پھلایا برہ صغیر میں اسلام نہیں پھلایا صوفیہ کا دین شرک اور بجعات کا دین ہے وہ واقعی صوفیہ نے پھلایا ہے قبر پرستی مزار پرستی دھیری پرستی قبروں کا تواف ہندو عظم کو اسلام کے چولے میں صوفیوں نے ہی پیش کیا ہے ہندو کھڑے کو پوچھتے ہیں یہ لمبے پڑے کو پوچھتے ہیں وہ اپنے مٹی کے بت بنا کر ان کا نام دیوتا رکھ لیتے ہیں اور یہ مٹی کی دھیری میں دفن کرنے کے بعد اس کو پوچھتے ہیں وہ بجن گاتے ہیں یہ اس کے مقابلے پر قوالی گاتے ہیں وہ بودھ کو غسل دیتے ہیں یہ قبر کو غسل دیتے ہیں بودھ کا تواف کرتے ہیں صوفیہ قبر کا تواف کرتے ہیں تو یہ قبر پرستی مزار پرستی شرک کا یہ دھندہ بدعات اور خرافات کا یہ دھندہ اس کو واقعی صوفیہ نے پھلایا ہے جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے برے صغیر اس شرک اور بدعات کی لعنت میں گرفتار ہو چکا ہے جس کا سہرہ صوفیہ کے سر پہ ہی جاتا ہے اصل اسلام کتاب و سنت کا وہ صحابہ اور طابعین طبع طابعین محدثین آئیمہ دین وہ یہاں لے کر آئے اور وہی حقیقی اسلام تھا واللہ